انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم کیونکہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے اپنے پندرہ رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے پندرہ رکنی سکارڈ میں پاکستان کے کون کون سے کھلاڑی موجود ہیں آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں سب سے پہلے بابر آزم جو کپتان ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بابر آزم کے بعد عباس افریدی پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں عبرار احمد عبرار احمد نے بھی ٹیم میں جگہ بنا لی ہے محمد آمن نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا پہلا میچ یہاں پہ کھیلیں گے اس کے بعد آزم خان ٹیم میں موجود ہیں پاور ہٹر آزم خان بھی ٹیم میں موجود ہیں آزم خان کے بعد فخر زمان نے بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں فخر زمان بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ میں شامل ہیں فخر زمان کے بعد جو انجر ہارس روف تھے وہ بھی اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ میں شامل ہیں ان کے بعد افتخار احمد افتخار چاچا بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہیں افتخار احمد کے بعد اماد وسیم نے بھی کمبیک کیا ہے نسیم شاہ بھی پاکستان کے سکارڈ میں شامل ہیں محمد رزوان بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ میں شامل ہیں محمد رزوان کے بعد شہداغ خان نے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے سکارڈ میں شاہین شاہ فریدی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ میں شامل ہیں اس کے بعد عثمان خان عثمان خان بھی ٹیم میں شامل ہیں اب آپ کو میں بتاتی چلوں پاکستان سکارڈ کے کھلاڑیوں کے نام بابر آزم کپتان عبرار احمد آزم خان فخر زمان دھانس روف افتغار احمد اماد وسیم محمد عباس محمد عظمان عثیم شاہ سائی مریوب شداب خان شاہین شاہ فریدی اور عثمان خان یہ تھے پاکستان کے پانہ رکنی سکارڈ کے کھلاڑیوں کے نام اب دیکھنا ہوگا جو پاکستان کا پانہ رکنی سکارڈ ہے ICC T20 World Cup میں کس طرح پرفارم کرتا ہے کیونکہ کافی ٹائم بعد پاکستان ٹیم کی سکارڈ کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آخر میں پاکستان ٹیم نے اپنی سکارڈ کا اناؤنسمنٹ آخری پوائنٹ پہ آکے کر ہی دیا آخر کار تو اب دیکھتے ہیں یہ جو پانہ رکنی سکارڈ ہے یہ کیا کارنامے سر انجام دے گا ہے اب اسے کے ساتھ تھوڑی بات کر لیں کہ گروپ میں کون کون ہے پاکستان کے شامل انڈیا آئی لینڈ کینیڈا اور امریکہ پاکستان نے اپنا پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف کھیلنا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ 9 جون کو ہوگا سب سے بڑا ٹاکرا جس کا سارے شائکینے کرکٹ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہ 9 جون کو کھیلا جائے گا جبکہ پاکستان اپنا تیسرا میچ کینیڈا کے خلاف 11 جون کو کھیلے گا اور 16 جون کو پاکستان اپنا آخری میچ آئی لینڈ کے خلاف کھیلے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں